اسلام آباد کے علاقے بارہ کہوں میں مزید نو افراد میں کرونا وارس کی تصدیق ڈی سی کا کہنا ہے کہ متاثر افراد کی تعداد سولہ ہو گئی شہزاب ٹاؤن کا متاثرہ علاقہ آج بھی سیل گلگت بلدیستان میں چار نئے مریض سامنے آگئے شمالی وزیرستان کے دو افراد میں وارس کا شبہ میران شاہ ہسپتال منتقل ملک میں متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار اکیاسی سے بڑھ گئی کراچی میں چونتے روز بھی لوگ ڈیاؤن کاروباری مراکس بند سڑکوں سے ٹرافک غائب لوگوں کے غیر ضروری باہر نکلنے پر پابندی سندھ حکومت کا پابندیاں مزید سکت کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کا ملک بھر میں گوڈز ٹرانسپورٹ بہال کرنے پر خور آج قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں خور کیا جائے گا وزیراعظم موجودہ صورتحال میں گوڈز ٹرانسپورٹ فوری کھولنے کے ہاں وزیراعظم آج اسلام آباد میں قائم پچاس بستروں پر مشتمل کرو نوارہ سائنس اولیشن سینٹر کا دورہ کریں گے چیرمن انٹی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل وزیراعظم کو بریفنگ دیں گے کرونا وارث برطانیہ کی جیلوں میں بھی پہنچ گیا چوراسی سالہ قیدی کا انتقال کیمبیٹ شائر کی ایچ ایم جیل میں ہوا شہزادہ چارلز میں بھی وارث کی تشتریق لندن کے اسپطالوں میں جگہ کم پڑ گئی ہنگری میں برطانیہ کا ڈیمنی ہائی کمیسٹر سٹیون ڈک بھی حلاق اور کراچی کے مختلف علاقوں میں بارے سے موسم خوشکبار ڈیفنس کو یوم آباد، گزری اورنگی، قورنگی، نورت کراچی، نازم آباد میں بوندہ باندی ہوئی لہور، اسلام آباد، راولپنڈی، جیلوں، مان سہرہ آئے بڑا باد، پشاور اور دیگر علاقوں میں آج بادل برسنے کی پیش گئی موسیقی